مضمون مضمانی ہے اور کالیداس ہے ٹیگور ہے شکسپیر ہے گوئٹے ہے ٹھیک ہے حسرت ہے فیض امد فیض ہے مرزا غالب ہے میر تکمیر ہے گلام رسول نازکی ہے یہ اردو عدب کے بہت بڑے شورہ ہے انہی شورہ میں سے ایک ایسے شاعر کا آج ہمیں تذکرہ کرنا ہے ان کے بارے میں پڑھنا ہے جنہیں لوگ شاعر مشرق کلندر لاہوری امام الاسر کے نام سے جانتے ہیں تو وہ کون ہے وہ ہے ڈاکٹر سر محمد اقبال تو یہ آج ہمارا مضمون ہے ڈاکٹر سر محمد اقبال پہلے طلبہ آج ہم ان کے بارے میں تھوڑی سی معلومات آپ کو فراہم کریں گے امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے سے سامات کریں گے ڈاکٹر سر محمد اقبال تو میں نے ابتدا میں کیا بتایا کہ دنیا ان کو گلندر لاہوری یا شاعر مشرق ٹھیک ہے کلندر لاہوری اور شاعر مشرق اور امام الاسر کے نام سے جانتے ہیں یا پوائٹ آف ایموشنز اینڈ انٹلیکٹ پوائٹ آف ایموشنز انٹلیکٹ بھی ان کو کہا جاتا ہے کہ انہیں ڈاکٹر سر محمد اقبال کو جہاں تک یہ سر کا تعلق ہے پہلے طلبہ سر جو ہے یہ ان کو خطاب ملا تھا انگریزوں سے ٹھیک ہے اور انہوں نے یہ اس لیے قبول کیا تھا اس شرط پہ قبول کیا تھا کہ پہلے ان کے استاد محترم شمس العلمہ میر حسن کو یہ خطاب دیا جائے تب جا کے اقبال کو دیا جائے ٹھیک ہے نا تو اقبال کا ماننا یہ تھا کہ پہلے جو یہ سر کا خطاب جو ہے پہلے ان کے استاد یعنی میر حسن کو دیا جائے اور تب جا کے وہ قبول کریں گے کس خطاب کو سر کو تو جہاں تک ہمیں ان کے نام کے بارے میں پڑھیں گے تو ان کا جو نام ہے اصل میں وہ ہے شیخ محمد اقبال کیا نام تھا؟ شیخ محمد اقبال اور تخلو جو ہے وہ اقبال کرتے تھے اقبال لکھتے تھے ٹھیک ہے ان کی پائدائی جو ہے وہ ناو نومبر اٹھارہ سو ستتھر اسوی کو سیالکوٹ میں ہوئی کہاں ہوئی؟ سیالکوٹ میں ہوئی؟ پاکستان میں ٹھیک ہے تو نام کیا تھا اصل میں؟ شیخ محمد اقبال تخلوز اقبال کر لکھتے تھے انتقال جو ہے ان کا وہ اکیس اپریل انیس سو اڑتیس اسوی کو لاہور میں ہوا ٹھیک ہے کہاں پہ ہوا؟ لاہور میں ہو جاتا ہے ان کا انتقال کب؟ انیس سو اڑتیس اسوی میں اور ان کے والدے محترم کا نام کیا تھا؟ شیخ نور محمد اور والدہ کا نام تھا امام بی بی جو پڑے دکھے نہیں تھے مگر اپنی متقی اور پریزگاری اور شرافت اور پاکبازی کی وجہ سے لوگ ان کا بڑا عدب اور احترام کیا کرتے تھے ان کے دادا کا نام تھا شیخ رفیق کیا نام تھا؟ شیخ رفیق ان کے دادا کا نام تھا اور جو اقبال ہے ان کا تعلق جو ہے وہ کشمیری پندیتوں کے ساتھ رہا ہے ان کے جدہ آلہ جو ہے جو ان کے انسسٹرل جو فادر ہیں وہ کون رہے ہیں؟ بابا سولے جنہوں نے ستروی صدی میں ایمان لایا تھا تو ابتدائی تعلیم سکوچ مشن میں ایٹین ایٹی تھری اٹھارہ سو تریہیسی اسوی کو حاصل کی پھر اس کے بعد میٹرک کا امتحان جو ہے وہ اٹھارہ سو تریہانوے اسوی میں درجہ اول سے پاس کیا پھر اس کے بعد انہوں نے جو شادی کی ہے پہلی شادی انہوں نے اٹھارہ سو تریہانوے اسوی کو کی تھی اور ان کا نام تھا کریم بی بی کریم بی بی ان کی زوجہ تھی جن سے آفتاب اقبال اور میراج بیگم پیدا ہوئے ٹھیک ہے تو اٹھارہ سو تریہانوے میں انہوں جو شادی کی ہے کسے کی ہے کریم بی بی سے کی ہے ان سے آفتاب اقبال اور میراج بیگم جو ہے نا وہ پیدا ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد اٹھارہ سو پچانوے اسوی میں انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا پھر اس کے بعد گورنمنٹ کالیج لاہور میں ایڈمیشن دیا بی اے کیا فیلوسوپی میں ایٹین نائنٹی سیون میں اور اس کے بعد انہوں نے عربی میں مہارت حاصل کی انگریزی میں مہارت حاصل کی یہ عربی کی کلاسیز بھی پا کے عربی میں ایم اے کیا انگریزی میں ایم اے کیا اس کے بعد انگریزی اور عربی میں اس طرح کے سے انہوں نے جو نمبرات لائے پاس ہوئے کامیاب ہوئے پھر ان کو اس وجہ سے دو تلائی سلیور میڈل ان کو عطا کیے گئے تو جہاں تک فیلوسوپی کی بات ہے فیلوسوپی میں جس استاد اس کی آبیاری کی وہ ہے تھامس آرنالڈ پروفیسر آرنالڈ جو ہے انہوں نے فیلوسوپی میں اس کی آبیاری کی ٹھیک ہے اور تو اور دو استاد ایسے ہیں جنہوں نے اقبال کی زندگی پر ایک گہرہ اثر ڈالا ہے ایک تو ہے آرنالڈ دوسرے جو ہے وہ ہے میر حسن میر حسن اور آرنالڈ ان دونوں نے اقبال پر ایک گہرہ اثر ڈالا ہے جنہوں نے اقبال کی زندگی کو بدل دیا ٹھیک ہے نا پھر اس کے بعد جو دوسری شادی ان کی ہو جاتی ہے وہ سردار بیگم 1910 میں ہو جاتی ہے جن سے جاوید اقبال پیدا ہو جاتے ہیں تیسری شادی وہ کرتے ہیں 1913 اسوی میں اس کا نمہ ہوتا ہے مقتار بیگم شائری کا آگا جو علامہ اقبال نے کیا ہے وہ گزل سے کیا ہے حالانکہ نظموں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے بنیزبت گزلوں سے یعنی کہ گزلوں کی تعداد کم ہے نظموں کی تعداد جو ہے زیادہ ہے تو علامہ اقبال کی نظمیں اگر آپ پڑھو گے مثال کے طور پر ہے بز میں انجم ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے اگر آپ پڑھو گے شبنم جو ہے پہاڑ ایک پہاڑ اور گلہری جو ہے اور ایک مقڑا اور مکھی جو ہے گائے ہیں تو وہ اس کی لکھی ہوئی نظمیں ہیں کئی ساری نظمیں ہیں وہ کون سی نظم ہے جس کے اوپر علامہ اقبال نے کلم نہ اٹھایا ہو بہت ساری گزلیں بھی انہوں نے لکھی ہے نظمیں بھی لکھی ہے علامہ اقبال رحمت اللہ ٹھیک ہے نا ہر ایک چیز کو انہوں نے موضوع بنائے ہیں اور اس پر انہوں نے اظہار خیال کیا ہے تو انہوں نے اپنی شائری کے ذریعے سے نظموں کے ذریعے سے گزلوں کے ذریعے سے ایک انقلاب پیدا کر دیا انہوں نے ایک ریولیوشنڈ لایا اپنی شائری کے ذریعے ان کو پتا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ جو بچے ہیں جو آنے والی نسلیں جو ہیں وہ میری شائری کو پسند کریں گے اور شائری خاص کر جو شائری ہے وہ جو آنے والی جنریسی ہیں وہ اس کو پسند کریں گے اس پر انہوں نے شائری کو وغیرہ اکتیار کیا تھا اور کس کی فرماش پر میر حسن کی فرماش پر پہلے انہوں نے شائری وغیرہ کو ترق کیا تھا پھر میر حسن نے نصیت وغیرہ کر کے پھر علامہ اقبال نے جو یہ مزگل آج یہ اس کو آگے بڑھایا تو علامہ اقبال نے ہر ایک چیز پر لکھا ہے زیادہ تر انہوں نے زیادہ جو ہے وہ خودی پر لکھا کس پر؟ خودی خودی پر زیادہ زور دیا ہے علامہ اقبال نے اپنی شائری میں اور دوسرا ہے عشق خودی پر اور عشق پر وہ زیادہ زور دیتے ہیں عشق کو وہ عقل پر بھی زیادہ ترجیح دیتے ہیں کس پر؟ عشق کو وہ عقل پر بھی زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور خودی کے کیا معنی ہے؟ خودی کے معنی ہے سیلف کیا ہے؟ سیلف علامہ اقبال خود ایک شہر میں یوں کہتے ہیں آپ دیکھیں آپ خودی اس طرح سمجھا جائے گی یہ موجہ نفس کیا ہے؟ تلوار ہے تلوار کی دہار ہے تو یہ ایک شہر کافی ہے آپ کو سمجھانے کے لئے تاکہ آپ کو کیا سمجھ آجائے؟ خودی what is خودی؟ خودی کی کیا معنی ہے؟ اقبال فرماتے ہیں کہ ہمارے زندگی کی مثال ہمارے زندگی کی مثال کس کے جیسی ہے؟ ایک تلوار کے جیسی ہے زندگی کی مثال اچھے سامات کرو ہمارے زندگی کی مثال ایک تلوار کی جیسی ہے اور خودی کیا ہے؟ وہ تلوار کے دہار کے جیسی ہے مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ وہ تلوار جس میں دہار ہو جسے کٹ مارا جاتا ہے کٹا جاتا ہے وہ تلوار جس میں دہار ہو تب تک وہ تلوار ہوتی ہے تب قابل استعمال ہوتی ہے جو ہی وہ دہار ختم ہو جاتی ہے پھر ہم اس کو فینک دیتے ہیں ردی کے ٹوکرے میں فینک دیتے ہیں پھر وہ قابل استعمال نہیں ہوتی اسی طرح ہماری زندگی جو ہے ہمارے دل کے اندر ایک چیز ہے جس کو ایک بار کہتے ہیں خودی اپنے آپ کو پہچاننا کہ میں کیا ہوں کہاں سے آیا ہوں کس جگہ لائے آگا اور مجھے کہاں جانا ہے اپنی قوت کو وہ پہچانتا ہے طاقت کو پہچانتا ہے کہ میں کیا ہوں اور مجھے کیا کرنا ہے what is right and what is wrong اچھا کیا ہے برا کیا ہے کھارے اور کھوٹے میں تمیز کرنا سیکھتا ہے شاعر فرماتے ہیں اقبال فرماتے ہیں اس شاعر میں کہ ہماری زندگی کی مثال اسی تلوار کی جیسی ہے جب تک ہماری زندگی میں خودی ہے تب تک ہماری زندگی زندگی ہے تب تک ایک انسان انسان ہے جب یہ خودی انسان کے دل سے باہر نکلے گی تو وہ اسی کی مثال وہ ایک تلوار کی جیسی ہو جاتی ہے جس کے دہار تو ہے مگر دہار جو ہے نا وہ خراب ہو چکی ہے وہ بلنڈ ہو چکی ہے اب وہ قابل استعمال نہیں ہے تو پیارے بچوں اپنے یہ یاد رکھا کہ ایک انسان کے اندر کیا ہوں چاہیے خودی ہے تب تک وہ انسان ہے اگر خودی نہ رہی تو وہ انسان نہیں جس طرح ایک تلوار میں دہار ہوتی ہے تب تک وہ تلوار ہے دہار ختم ہو جائے تب پھر وہ تلوار نہیں رہتی تو انہوں نے شائری کا آگاہ جو گزل سے کیا تھا نظم زیادہ لکھی ہے گزلے کام لکھی ہے اور استعمال جو لیتے تھے پہلے وہ اقبال صاحب عرشد گرگانی سے وہ استعمال لیتے تھے ٹھیک ہے یعنی کہ شائر و شائری کرتے تھے پھر ان کو دکھاتے تھے اور کن کو دکھاتے تھے نواب مرزاد داغ نواب مرزاد داغ سے وہ استعمال لیتے تھے کہ میری شائری کس طرح کی ہے کوئی گلتی تو نہیں ہے ٹھیک ہے کہ میں استاد ہوں کس کا اقبال کا استاد ہوں ان کو یہ فقر تھا تو بچے اس زمانے کے اقبال کے ہوتے تو ٹیچر فقر نہ کرتا تو کیا کرتا تو پہلی نظم جو ان کی ہے وہ ہے ہمالہ ٹھیک ہے ہمالہ ان کی پہلی لکھی ہوئی نظم ہے اس کے بعد جو ہے جو میں نے آپ کو ابتداء میں بتایا جو سر کا خطاب انہوں نے انگریزوں سے لیا تھا اس شرط پر کہ پہلے اس کے استاد میر حسن کو دیا جائے ٹھیک ہے ان کی نظمیں اگر ہم دیکھیں گے وہ ہے بانگی دیرا ہے بالی جبرائیل ہے زربِ قلیم ہے آرمیگانِ حجاز ہے دگر تسانیف کے بات کریں گے تو وہ علم الاقتصاد ہے مسنوبِ اثرالی خودی ہے رموزِ بے خودی ہے پیامِ مشرق ہے زبورِ عجم ہے جاوید نامہ ہے ٹھیک ہے تو علماء اقبال کی یہ تھوڑی سی آپ نے سوانِ حیات پڑھی اور ان کے جو شعر و شعری جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھا آپ نے ٹھیک ہے تو آج کے لئے اتنا کافی ہے تو جو اس کے بعد آنے والا جو ویڈیو ہے اس میں آپ علماء اقبال کی کیا پڑھیں گے نظم پڑھیں گے ٹھیک ہے نا ایک آرزو جس کا نام ہے ٹھیک ہے تو آج کے لئے اتنا کافی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹھیک ہے